اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بھر میں ہونے والی حیران کن دریافتوں کے بارے میں آگاہی دیں گے سائنسدانوں اور ماہرین آسار قدیمہ کے مطابق ایک ایسی گار دریافت ہوئی ہے جس کی دیواروں پر لاکھوں سال قبل کی پینٹنگ موجود ہے جس نے کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اس گار کی معلومات اور ایسی دلچسپ دریافتیں آج آپ کو معلوم ہوں گی تاہم ان دریافتوں سے متعلق جاننے سے قبل اردو قبر پر نئے تشریف لانے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقائد کی کے ساتھ پہنچتی رہیں تو آئی چل کر آج کے حیران کن ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں معزز دوستو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں دریافت ہونے والی انمول اور قدیمی اشیاء کو ماہرین آثار قدیمہ نے ہی تلاش کیا ہو کیونکہ ایک عام انسان کسی بھی وقت نایاب خوج کر سکتا ہے البتہ وہ کیا چیز ہے اس کے متعلق جاننے کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی مدد لینی پڑتی ہے ایک ایسی انوکی دریافت کا نام کیسکو دی لیرو رکھا گیا ہے ماہرین کے مطابق اس کو آج سے کموں بیش تین ہزار سال پہلے سائیبیریا میں تیار کیا گیا یہ سونے کا ایک ہیلمٹ ہے جس کی قیمت اربوں ڈالرز ہے کیسکو دی لیرو سپین کے سائل سمندر کے کنارے پڑا ملا دراصل ایک ماہی گیر سائل کے کنارے ٹینٹ لگانے کے لیے خدائی کر رہا تھا اس دوران اسے کیسکو دی لیرو نامی انمول خزانہ ملا اسے دیکھ کر یہ فوراں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ کوئی قدیمی یا تاریخی چیز ہے اس لیے یہ اسے لے کر فوراں آثار قدیمہ کے ماہرین کے پاس پہنچا ماہرین نے اس پر تحقیق کی اور اسے اجائب گھر میں بھی رکھ دیا گیا آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ایک ایسا ہیلمٹ تھا جسے سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے بنایا گیا تھا اس کے سر پر کلز بنے ہوئے تھے ویسے تو ہم اسے ہیلمٹ کہہ کر پکار رہے ہیں مگر ماہرین اس کے بارے میں آج بھی نہیں جانتے کہ یہ ہیلمٹ تھا یا پھر کوئی سجاوٹیش ہے یہ چاہے جو کچھ بھی ہو مگر اس نے دنیا بھر کو اپنی جانب مائل کر لیا ہے اور آج بھی ماہرین اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں معزز دوستو کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے جس میں کوئی شخص کسی ملک کے سرورا یعنی بادھیا یا وزیراعظم کا قتل کر دے اور حکومت اسی قاتل کے نام اور شکل کے سکے بنوا کر انہیں کرنسی کے طور پر پورے ملک میں استعمال کریں یقینا یہ بات سننے میں عجیب معلوم ہوتی ہے ایک ایسا ہی واقعہ رومی سلطنت میں پیش آیا بیالیسویں صدی میں روم کے مشہور ترین بادشاہ جولیس سیزر کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد پورے روم میں ان کے قاتل کے نام کے سکے چلوائے گئے انہی میں سے ایک سکہ حالی میں دریافت کیا گیا یہ ایک ایسا سکہ ہے جسے ہم دنیا کا سب سے ناپید سکہ بھی تصور کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے محض تین سکے یہ اس دنیا میں موجود ہیں اس سکے کی دریافت کے بعد جب گزشتہ ماہ یعنی اکتوبر دوہزار بیس میں اس کی بولی لگائی گئی تو اس کی نیلامی چھے ملین ڈالرز میں ہوئی اس قیمتی اور انتہائی مہنگے سکے پر جس شخص کی تصویر موجود ہیں اس کا نام مارکس جونیس گروڈز ہے جس نے جولیس سیزر کا قتل کیا تھا اس کے علاوہ اس سکے پر اید ڈاٹ مار کا لفظ بھی تحریر ہے جس کے پیچھے کی کہانی ایک راز ہے جبکہ اسی سکے پر دو تلواریں بھی کندہ ہیں اس حیران کن دریافت کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناجنگرامی مسوری کا نام سن کر اکثر انسانوں کے ازہان میں یہ سوال آتا ہے کہ مسوری یا پھر ہاتھ کی مدد سے کسی بھی چیز کی پینٹنگ بنانے کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا مسوری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا اس وقت سے مسوری کے اس ہنر کا آغاز بھی ہو گیا تھا کیونکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب حضرت انسان بندر سے انسان بن رہا تھا تب اسے بولنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے انسان اپنے جذبات و احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے پتھروں پر پینٹنگز بنایا کرتا تھا اگر آپ بھی آج سے لاکھوں سال پہلے موجود مسورکاروں کا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قدیمی گاروں کا رخ کرنا ہوگا جہاں اس وقت کے انسان رہا کرتے تھے ایسی ایک گار ترکی میں دریافت کی گئی ہے جس کی دیواروں پر موجود پینٹنگز نے ماہرین کو ورتحیرت میں ڈال دیا اس گار کو اگست دوہزار بیس میں دریافت کیا گیا اس میں موجود پتھروں پر انتہائی عالی کشیدہ کاری اور پینٹنگز ہیں جو کہ پتھروں کو تراش کر بنائی گئی ہیں ماہرین کے مطابق یہ پینٹنگز اس وقت کی کولابا نامی تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں ان تصاویر میں کولابا نامی توم کی تہذیب رہنسین کے طریقے اور تجارتی اصول اکس بند کیے گئے ہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ پینٹنگز دنیا کی سب سے قدیم تصاویر ہیں جنہیں حالی میں دریافت کیا گیا ہے یہ پینٹنگز جنہوں نے بھی بنائی ہیں وہ آج سے لاکھوں سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اردو کور کے معزز دوستوں مصر میں دریافت کردہ ممیز کے بارے میں تو ہم سبھی نے بخوبی سنا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے کہ قدیم مصر میں ہر انسان کی ممی نہیں بنائی جاتی تھی بلکہ صرف انہی افراد کے جسموں کو ممیز میں تبدیل کیا جاتا تھا جو کہ مصر کے عالی عودوں پر فائز ہوتے تھے لیکن شاید آپ کو اس بارے میں بلکل بھی علم نہ ہو کہ اس دور میں مصر کے افراد انسانوں کو ہی نہیں بلکہ مردہ جانوروں کو بھی ممیز میں تبدیل کر دیا کرتے تھے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ایک نظر اس کلیکشن پر ڈالے جسے سکارا کائلوں سے دوہزار انیس میں دریافت کیا گیا اس کلیکشن میں جانوروں کے جسموں کو ممیز بنا کر سنبھال کر رکھا گیا تھا جن میں مگرمچ، کوبرہ سام، پرندے اور بلی جیسے کئی جانور شامل تھے اس کلیکشن کو آپ اینیمل ممی میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ جن جانوروں کو ممیز بنا کر محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا انہوں نے ان جانوروں کے مجسمے بنوا دیئے تاکہ آنے والے دور میں مارڈرن انسان دیکھ سکیں کہ یہ جانور ہزاروں سال پہلے کیسے نظر آتے تھے آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ جو جانور ممیز کی شکل میں سائنستانوں نے دریافت کیے ان میں سے دو بلیاں ایسی بھی تھیں جن کا ڈی این اے شیر سے میچ ہو رہا تھا جو کہ انتہائی عجیب امر ہے اس بارے میں جاننے کے بعد آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب آخر کیوں کیا جاتا تھا اس کا جواب شاید آج کے مارڈرن انسان کے پاس ابھی تک نہیں ہے ممیز میں ایک ممی گولیاتس نامی دیوہیکل جانور کی بھی ملی ہے جسے کسی زمانے میں پوجہ بھی جاتا تھا آپ اس دیو کامت جانور کو دیکھیں جس کا مجسمہ زمین کے اندر دفن کیا گیا دراصل اس طرح کے جانور اس دور میں مذہب کا نشان ہوا کرتے تھے لیکن ماہرین کے مطابق آج تک اس قدر بڑا گولاتس کبھی بھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی اس جیسی جسامت رکھنے والے کسی جانور کی موجودگی مصر میں دیکھی گئی لیکن اس مجسمے کو بھی ماہرین نظر انداز نہیں کر سکتے جسے دیکھ کر سائنسدان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی قدیم مصر میں اس طرح کا گولاتیس نامی یہ جانور موجود تھا یا پھر محض اس کا مجسمہ زمین میں دفن کیا گیا ماہرین نے اس پر بھی تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس مجسمے کو آج سے کموں بیش تین ہزار سال قبل زمین میں دفن کیا گیا تھا جی تو پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ضرور کیا ہوگا اور زمانہ قدیم کی ان حیران کن دریافتوں کے بارے میں جان کر آپ بھی کافی حیران ہوئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا جلدی آجر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان